اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم علی عدائیم علی قیام یوم الدین رب اسرح لی صدری و یتر لی امری و احلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجد بن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ آبائے فی حاضح ساعت و فی کل ساعة ولی و حافظا و قائد و ناصرا و دلیلا و عین حتی تسکنہ ارض کا طبعہ و تمتعہو فیہا طویلا اللہم عجل ولیک الفرج و جعلنا من انصاره و عوانی و ادباع و شیعته اللہم صلع علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم خب ہماری گفتگو سورہ حمد کے بالکل آخری حصے جو ایک ٹکڑا باقی رہ گیا وہ زیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور انشاءاللہ و عزیز اس کو آج ختم کر کے سورہ بقرہ کا آغاز انشاءاللہ و عزیز کر دیں گے آخری ٹکڑا اہدنا صراط المستقیم خدایہ ہمیں ہدایت دے صراط راستہ مستقیم سیدھا کہ ان الفاظ کے پر ہماری گفتگو ہو گئی تھی اہدنا کس معنوں میں ہیں اس کی تفصیل بیان ہو گئی صراط مستقیم اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے یہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے اس کی تین خصوصیت بیان کر رہے ہیں قرآن بیان کر کے یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ تین قسم کے گروہ ہیں تین قسم کے گروہ ہیں تین قسم کے گروہ ہیں ایک صراط اللہ انعمت علیہم وہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا جن پر تین اپنی نعمتوں کو نازل کیا ایک گروہ یہ ہے اچھا آپ کی خدمت میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں کہ بعض علماء نے قرآن کی اس آیت سے اس کو میچ کرنے کی کوشش کی ہے فیلال آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں اس آیت کی تلاوت کر دیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں ایک اور وضاحت بھی کرنا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے اور ایک حد تک صحیح ہے نحج البلاغہ کی بھی نحج البلاغہ کا بھی جملہ ہے کہ قرآن کا بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے خب صحیح ہے کوئی اشکال نہیں ہے درست ہے صحیح ہے قرآن کا بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے خب توجہ کریں یہ جو ہے وہ لفظ واضح ہو گیا یہ جملہ واضح ہو گیا کہ قرآن کا بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے یہ میں نے آپ کے خدبت میں جو بیان کیا تھا بلکل اسٹارٹ کے لیکچرز میں اسٹارٹ کے لیکچرز میں جو بیان کیا تھا اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ یہاں پر کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ قرآن کا باز قرآن کی تفسیر کرتا ہے خب جس طرح روایات قرآن کی آ کر تفسیر کرتی ہے قرآن بھی باز ہو بازا یفصر باز ہو بازا کہ قرآن کا باز باز کی تفسیر کرتا ہے لیکن ایک نقطے کو جو میں نے وہاں پر بھی ہائلائٹ کیا تھا کہ ہمارے لئے یہ ظہور بننا چاہیے وہ جو قرآن بلکہ ہر الفاظ جو خجت ہے وہ ظہور اس کا ہے اس پر میں نے بڑی تفسیر سے گفتور کی تھی مثلاً ایک 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 دے دوں مثلاً جب میں یہ کہ میرے رشتہ دار آج گھر پر آئے تو اس لفظ کا ظاہری معنی کیا ہے کہ رشتہ دار گھر پر آئے اب میں آکر یہ کہوں کہ یہاں پر رشتہ دار سے مراد یہ ہے کہ ان کا خط آیا تو یہ ظاہری معنی نہیں ہے یہ اس کا ایک خلاف ظاہر خلاف ظاہر معنی ہے تو خلاف ظاہر کیلئے ہمیشہ دلیل ہونی چاہیے تو وہ چیز جو ہمارے پاس ہج جاتے وہ کیا ہیں وہ ہمیشہ ظہور ہوا کرتا ہے اب یہ جو قرآن کی آیت سورہ ہم کی جو ہم اس ٹکڑے کو بیان کر رہے ہیں اہدن صراط المستقیم صراط اب وہ صراط صراط اللہ مستقیم خصوصیت کیا ہے اس کی صفت کیا ہے کہ صراط اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا صحیح تُو نے اپنی نعمتوں کو جن پر نازل کیا ان لوگوں کا راستہ اچھا وہ کون ہے روایات آل محمد علیہ مسلم کو بیان کرتی ہے ایک اور قرآن کا اچھ قانون آپ کے ختمت میں بیان کروں گا اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا فیلحل اس کی آگے جا کے وضاحت کروں گا کہ آل محمد علی مسلم کو صراط اللہ ان امت علیہم صراط اللہ یعنی صراط راستہ اللذین ان لوگوں کا جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا اچھا یہاں پر نعمتیں کیا ہیں کچھ بیان نہیں صحیح نعمتیں بیان نہیں ہے نا صراط اللہ ان امت علیہم جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا خب یہاں پر نعمت کچھ بیان نہیں ہے کہ وہ کیا نعمتیں ہیں لہذا یہ ان امت علیہم اس لحاظ سے ایک اور اسطلاح آج سیکھ لیں کہ بعض اوقات سینٹنس مجمل ہوا کرتا ہے مبہم ہوا کرتا ہے نا ٹ کلیر ہوتا ہے ایک دفعہ سینٹنس واضح ہوتا ہے اس کا ظہور ظہور اس کا منعقید ہوتا ہے اس کے میننگ کلیر ہوتے ہیں اس کو کہتے مبیین واضح اس مبیین کے اگنس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں مبیین اس مبیین کے اگنس میں مجمل مبیین یعنی کلیر مجمل یعنی ناٹ کلیر خب جب الفاظ ناٹ کلیر ہوں تو میں اور آپ اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتے ہیں اس کو تفسیر بھی رائے کہتے ہیں خب اب میں سوال کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا انعامت علیہم جن پر ہم نے بہت ساری نعمت ہیں مثلا جو خداون دے مطال نے آئم 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 کو ایک آلہ درجہ اتا کیا یہ بھی ایک نعمت ہے انبیاء کو ایک مقام اتا کیا یہ بھی ایک نعمت ہے تو اب کہیں آیت میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ انعامت میں وہ کون سی نعمت ہے بات واضح ہو گئی یہاں تھا خوب اب آئیے اس قرآن کی آیت میں جس سے بعض لوگوں نے قرآن کے بعض کی بعض کی تفسیر کرنے کی کوشش کی کہ انعامت علیہم سے مراد کون ہے میں آپ کی خدمت میں مجھے چند دقائق دیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ قرآن کی آیت نکال دوں کہ قرآن کی آیت کیا ہے توجہ کرنے میں قرآن کی آیت پڑھتا سورہ نساء کی آیت نمبر سکسٹی نائن سورہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر سکسٹی نائن اب خوب غور کی دئے گا قرآن کے آیت سورہ نساء کی آیت نمبر سکسٹی نائن وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرْرَسُولَ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا وہ کون ہے قرآن بیان کر رہا ہے یہاں پر وہاں پر تو بیان نہیں کیا سور حمد میں بیان نہیں کیا لیکن یہاں پر بیان کر رہا ہے وہ کون ہے جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا من النبیین وہ انبیاء ہے صدیقین ہے اور شہدہ ہے دیکھیں میں چاہتا ہوں ہماری مجالیس اپنی جگہ برقرار رہے اور ہماری مجالیس اپنی جگہ پر برقرار رہے اس کا اتنا ایک انداز ہے اور وہاں پر اتنی سنگین اور مشکل گفتگو نہیں ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معذرت کے ساتھ کم از کم معاشرے کا ایک گروہ کے جو باتوں کو سمجھنے کی کیلبر ہیں اور باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو پتا چلے کہ دلیل ہوائی دلیل نہیں ہونی چاہیے صحیح یہ ممبر پر ایک عوامی انداز گفتگو ہو جاتی ہے اب کس حد تک وہ مجال ہے کس حد تک وہ acceptable ہے اور کس حد تک وہ شرن جائز وہ میرا کام اور آپ کا کام نہیں ہے لیکن اصولاً ہوائی باتیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس کم از کم جو افراد سمجھ چاہیے ان کے پاس یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم خطیب کے اس مغالتے کو مثلاً کسی کے ساتھ مثلاً بتتمیزی کریں یا کسی کے ساتھ جو وہ ہم غلط طریقے سے پیش آئے لیکن بہران اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسن زن کا مطلب یہ نہیں کہ میں گم رہ ہو جاؤں حسن زن کا مطلب یہ نہیں کہ جو سامنے والا کہہ میں آمن نو سلم نہ کہہ دوں نہیں حالت کو سمجھ سکیں اب یہ میں نے بریکٹ میں ایک بات کہی اب آجے یہ دوبارہ سے اصل موضوع پر کیا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سور حمد میں ہیں وہ کون ہیں سرات اللہزین ان لوگوں کا راستہ تو ہمیں ہدایت دے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے اس آیت میں دو مجمل باتیں ہیں سور حمد میں دو مجمل باتیں ہیں ایک اوپر لکھوائی میں نے آپ سے کہ وہ نعمتیں کیا ہیں روشن نہیں ہے دوسری مجمل بات یہ ہے کہ وہ نعمتیں کن کو ملی اس کو کہتے ہیں القرآن يفسر بعض بازا کہ قرآن کا باز باز قرآن کو تفسیر کرتا ہے اس کے لئے بعض لوگوں نے قرآن کی اس آیت سورہ نساء کی آیت نمبر کونسی تھی سکسٹی نائن سے استدلال کیا کہ وہ جن پر اللہ کی نعمت ناظر ہوئی وہ کون ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ لوگ ان انبیاء کے ساتھ ان صدیقین کے ساتھ ان شہدہ کے ساتھ ہوں جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل کی پس خدا نے اپنی نعمت کس پر نازل کی اس آیت میں سورہ نساء کیا پتہ چلے گیا کس پر خدا نے اپنی نعمت کو نازل کیا انبیاء صدیقین اور شہدہ اب سوال آپ لوگ سے کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ الحمد میں جو انعمت علیہ آیا ہے اس سے مراد انبیاء صدیقین اور شہدہ ہیں کیوں کیوں نہیں نکال سکتے ہیں اس لئے غور سے دیکھیں یہ مغالطہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ دونے جگہ لفظ انعمت آیا تو آپ جو وہ کہیں کہ بھئی ثابت ہو گیا یہ نہیں کیونکہ دونوں آیتوں میں یہ بات کلیر نہیں ہے کہ وہ نعمت کیا ہے خب ایک سوال کرتا ہوں انبیاء کو خداوند مطال نے زمین اور آسمان کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے خلق کیا تھا کیا تھا شہدہ کو خلق کیا تھا نہیں یہ کسی خصوصیت ہے یہ آئیمہ کی خصوصیت ہے اب انعمت میں سور حمر میں اور سور نساء میں انعم اللہ علیہم سعی کہ لفظ نعمت آیا لیکن نعمت لفظ واسٹ ہے کہیں بیان نہیں کیا کہ وہ اگر قرآن نے یہ بیان دیکھیں دیکھیں دیکھت کریں اگر قرآن نے یہ کہا ہوتا کہ انعمت علیہم سراط اللہ زین انعمت علیہم جن پر ہم نے اپنی نعمت کو نازل کیا اور ہماری نعمت سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے مقرب بندے ہیں اگر یہ لفظ کہ ہوتا کہ وہ ہمارے مقرب بندے ہیں تو ہم یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر سکس جن میں چکہ یقین ہوتا شہدہ صدیقین اور انبیاء مقرب بندے تو ہم اس آیت کو اس کے ساتھ ملا کر نتیجہ نکال لیتے لیکن چونکہ دونوں میں لفظ انعمت کا چونکہ دونوں میں لفظ انعمت آیا لہذا اپروف کریں کہ وہاں پر تو بیان نہیں کیا سورہ حمد میں سورہ نساء میں بیان کیا صدیقین شہدہ اور انبیاء لہذا وہاں پر بھی یہی تینوں مراد ہے نہیں اس پر آپ تعمل کریں غور کریں بعد جو دشوار نہیں مشکل نہیں لیکن بعض علماء نے یہ ایک اشتبا کیا ہے کہ وہ اہدن صراط اللہ کی تفسیر کی ہیں انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ذریعے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کو دیکھتے ہوئے خوب تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صراط المستقیم کی تین خصوصیت کو بیان کر رہا ہے قرآن پہلی خصوصیت کیا بیان کی کہ صراط اللذین انعمت علیہم ہیں وہ لوگ وہ راستہ کیا ہے ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں کے اوپر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا لہذا قرآن کی یہ آیت اس لحاظ سے یہ متشابع ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر ساری سورہ علی عمران کی آیت نمبر سار کی جس میں قرآن نے کیا کہا تھا کہ ہم نے دو ٹائپز کی قرآن کی آیت نازل کی ایک محکم اور متشابع متشابع جس کا میننگ کلیر نہ ہو اور یہاں پر وہ انعمت علیہ کون ہے یہ کلیر نہیں ہمارے لئے قرآن نے تو واضح نہیں کیا لہذا یہ آیت متشابع ہو جائے گی اس کی تفسیر کے لئے آپ در اہل بیعت اتھار المسلم پر جانا پڑے گا وہ روایات جو بیان کرتی ہے وہ اس پر فیلحال ہم گفتگو نہیں کریں گے لیکن بہرحال بعض دوایت بیان کرتی کہ وہ آئیم آئی اتھار المسلم کا راستہ جو اس کو بیان کیا ہے وہ آئیم آئی اتھار المسلم کا راستہ ہے چلیں یہاں پر ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرو جو مجھے آگے بیان کرنا تھا وہ یہاں تک صحیح بھی ہے ایک حد تک کہ یہ جو روایات آتی ہیں یہ جو روایات آتی ہیں اچھا یہ سیرات کی ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرو جو بہت ہی زیادہ ممبر اسے پڑی جاتی ہے روایت بھی موجود ہے کہ سیرات سے مراد کون ہے سیرات سے مراد علی ابن ابی تعالیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک اور نقطہ یہاں پر توجہ کریں دو چیزیں ہیں سیرات اللذینہ اس کا ترجمہ کیا ہے سیرات اللذینہ کا ان لوگوں کا راستہ جن پر تمہیں اپنی نعمتیں نازل کی تین پوائنٹس ہو گئے نعمتیں وہ افراد جن پر نعمتیں نازل کی اور ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا راستہ تین نعمتیں ایک نعمتیں وہ نعمتیں کن پر نازل ہوئی ایکس وائز پر اللذینہ انہمتہ علیہیم جن پر تینی نعمتیں نازل ان لوگوں کا راستہ مثال مثال کے طور پر ایک راونڈ آباؤٹ ہے ایکس وائز اس کا نام ہے اب کچھ لوگ اس راونڈ آباؤٹ پر ویسٹ سے آ رہے ہیں کچھ لوگ ایس سے آ رہے ہیں کچھ لوگ نور سے آ رہے ہیں کچھ لوگ ساؤ سے آ رہے ہیں آپ کے ریلیٹیو جو اس راونڈ آباؤٹ پر جا رہے ہیں وہ ایسٹ والے راستے سے آ رہے ہیں تو کیا کہا جائے گا آپ کے رشتہ داروں کا راستہ ایسٹ والے روڈ کا نام جائے آپ کے رشتہ داروں والا روڈ جس پر آپ کے رشتہ دار والے چل کر اس راؤنڈ آباؤٹ تک جا رہے ہیں صحیح نا تو یہاں پر اللہ زین آن آم تعلیہ ہم ان لوگوں کا راستہ جو راستہ جو کس کا ہے جن پر تین اپنی نعمتوں کو نازل کیا تو دو الگ الگ چیزے ہیں ایک اس روڈ وہ روڈ ہے جو راؤنڈ آباؤٹ تک جاتا ہے اور ایک اس پر چلنے والے ہیں یہاں خود اس روڈ کو روایت نے کیا بیان کیا ہے سرات کون ہیں عریب ابن ابی طالب یعنی خود وہ روڈ پر چلنے والے بھی علی ابن ابی طالب اور آل علی ہیں اور خود وہ روڈ بھی علی ابی طالب علی سرات السلام ہے یعنی وہ راستہ جو دین ہے راستہ مطلب دین وہ دین جو آپ کو اللہ تک پہنچائے گا اس میں توہید بھی ہے رسالت بھی ہے اور امامت بھی ہے لہذا روایت نے بیان کہ وہ سرات کو نے علی ابی طالب علی سرات السلام اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں روایت نے سرات کی جو میننگ کی یا روایت سرات کی جو امپلیمنٹیشن کی کس کے اوپر کی علی ابی طالب علی السلام پر تو اس کو کہتے ہیں کہ روایت نے تفسیر نہیں کی بلکہ روایت نے ایک اس کا مزداد بیان کیا ہے سرات کی تفسیر کیا ہے جو ہم نے پہلے کی سرات کی سرات اب وہ سرات میں کیا کی جاتی ہے توحید بھی آتی رسالت بھی آتی امام بھی آتی قرآن بھی آتا ہے نماز روزہ حج زکاة یہ پورا سرات ہے تو لہذا یہ کہنا کہ سرات کی تفسیر روایت میں علی ابن طالب سے آئی ہے تو یہ تفسیر نہیں کہیں بلکہ کیا جریہ تدبیق کہتے جریہ تدبیق یعنی مزداغ بیان کیا مزداغ بیان کیا ایک مزداغ بیان کیا ضرور نہیں کہ سارے مزداغ بیان کیا کہ یہ اتنا مزداغ ہے کہ اگر یہ کور ہو گیا تو سارے خود و خود کور ہو جائیں گے کیونکہ خالی توحید ہوئی تو رسالت اور امامت کور نہیں ہوگی اگر توہید اور رسالت اگر کور ہو گئی تو امامت کور نہیں ہوگی لیکن اگر امامت اگر کور ہو گئی تو سارے کی سارے جگہ وہ کور ہو جائیں گے صحیح اس لئے جو وہ ظاہران اس وجہ سے خدا روایت میں اس والے مزدہ کو بیان کیا خوب یہاں تک بات انشاءاللہ واضح ہو گئی دوسرا ایک اور پوائنٹ جو یہاں پر آپ کی خدمت میں ارز کروں وہ یہ اچھا چلیں یہاں تک ہم نے بات کمپلیٹ کی ہم نے کیا کہا کہ وہ سرات پر مستقیم کی کتنی صفت بیان کی کتنی خصوصیت بیان کی پہلی خصوصیت کیا تھی وہ سرات پر مستقیم وہ سرات ہے جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا یہ پہلی خصوصیت دوسری خصوصیت کہ سرات اللہ دین آن عمت علیہم غیر المغروب یہ دوسری خصوصیت ہے کہ وہ سرات مستقیم پر چلنے والے ہیں جن پر تیرا غضب نہیں ہے صحیح یعنی جو تیرے اس راستے پر چلنے والے ہیں جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے وہ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے ان پر تیرا غضب نہیں ہے غیر المغروب غیر نیگٹیو مانو کے لئے آتا ہے مغروب یعنی جس پر تیرا غضب ہو غیر المغروب یعنی غضب نہ ہو یہ دوسری خصوصیت اور تیسری خصوصیت ہے وَلَظَالِين یعنی وہ لوگ گمراہ بھی نہیں ہیں آپ کہیں کہ اس میں نہیں کا مانا کہا جائے خب یہاں پر آپ کے سامنے سورہ حمد ہے کمت کا آپ کے ذہنوں میں تو ہے میں دوبارہ سے قرآن کے آیت پڑھتا ہوں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم یہ پہلی اس کی خصوصیت ہو گئی صحیح پھر دوسری خصوصیت کہ وہ انعمت علیہم کون ہے جو غیر المغروب ہے جو غیر المغروب ہے اور وہ غیر المغروب دوسری خصوصیت اور تیسری خصوصیت ہو جائی کہ جو لوگ وَلَظَالِين خب غضب اور ظال میں کیا فرق ہے اس کے ہم نے پہلے میننگز بتایا تھے پھر یہاں پر آپ یہ حد بندر ارز کر دیں غضب یعنی خدا کا قہر خدا کا عذاب خدا کا غضب خدا کی شدت خدا کی ناراضی صحیح غضب کا مطلب واضح ہو گیا تو غیر المغروب وہ لوگ وہ ہیں جن پر خدا کا غضب نہیں ہے خدا کا عذاب نہیں ہے خدا کا عقاب نہیں ہے خدا کی لانت نہیں ہے خدا کی برات نہیں ہے اور تیسری خصوصیت وَلَظَالِين اور نہیں وہ لوگ گمرہ ظال کس کو کہتے ہیں بھٹکے ہوئے اگر آپ ایک راستے میں آپ کو فور ایزمپل ایک نکتے پر ایک مقام پر پہنچنا ہے اور آپ بجائے اس کے کہ اس راستے پر چلیں جو راستہ آپ کو وہاں تک پہنچائے آپ کسی اور راستے پر چل پڑے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ ظال ہو گئے بھٹک گئے سواجہ کیا آپ نے گمرہ ہو گئے شریعت میں ظال گمرہ بھٹک جانا وہ برا مانا ہے لیکن دنیاوی چیزوں میں انسان ہو سکتا ہے بھٹک گیا گمرہ ہو گیا یعنی مجھے جانا تو فور ایزمپل ویس کی طرف میں ایسٹ والے روڈ پر چلنے لگا تو میں گمرہ ہو گیا یعنی بھٹک گیا میں میں بھٹک گیا اچھا انعمتہ پہ تو ہم نے گفتو کر لی اب آجئے یہ دو لفظ مغزوب اور ظال یعنی وہ لوگ مغزوب بھی نہیں ہیں اور ظال بھی نہیں ہیں پھر میں بیان کروں مغزوب کس کو کہتے ہیں جس پر خدا کا قہر اور غضب اور عذاب اور اقاب جو مستحق کے اقاب اس کو کہتے ہیں مغزوب ظال کس کو کہتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہوں اچھا اب یہاں پر ایک کوششن پیدا ہوتا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھٹک معذرت کے ساتھ جو مغزوب ہیں جو مغزوب ہیں وہ مغزوب سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے جس پر خدا کا قہر اور عذاب اور غضب ہیں آیا وہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں جو جو مغزوب ہیں سوال پیدا سنیں جو مغزوب ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں مغزوب کے اندر تو خود بخود جو وہ بھٹکے ہوئے آگئے ہیں تبا جو کیا آپ نے مغزوب میں خود بخود بھٹکے ہوئے آگئے ہیں اچھا اب بعض مفسرین نے کیا اگو خوئی نے بھی اس طریقے سے بیان کیا بعض مفسرین نے دیکھیں قرآن اب میں آپ کی خصبت میں قرآن کا ظہور قرآن کا ظہور کس طرح روایت کے ساتھ کانٹرڈرٹ کرتا ہے سوجہ کریں قرآن کا ظہور کس طرح روایت کے ساتھ کانٹرڈرٹ کرتا ہے اور اس صورت میں آپ کس کو لیں گے روایت کو لیں گے اس لئے کہ قرآن کی تفسیر روایت آ کر کر رہی ہے یہ بات کا مرحلہ ہے یہاں پر فیلال میں آپ کی خطبت میں جو ایک تفسیر مفسرین جو ایک تفسیری بیان کی ہے وہ بیان کرتا ہوں ایک قانون لکھیں قانون کیا ہے تقسیم قاتع شرکت تقسیم تے قاف سین یہ میل تقسیم قاتع قاف علف قاف تویں عین لش شرکت کہ تقسیم ہمیشہ شرکت کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والی ہوتی ہے توڑنے والی ہوتی ہے کیا مطلب تقسیم کس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں آپ کی کلاس روم آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں مثلا آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور آپ نے کہا کہ یہ جو اسٹریڈنٹ تری رو تری رو میں تین رو میں تین صف میں آگے کے جو تین صف کے اسٹریڈنٹ ہیں یہ اچھے اسٹریڈنٹ ہیں اور تین رو کے بعد باقی تین رو والے برے اسٹریڈنٹ ہیں تو یہ آپ نے تقسیم کی دیسٹریڈنٹ کی دیسٹریڈنٹ کی یہ تین مثال کے طور پر رائٹ ہینڈ والے اچھے اسٹریڈنٹ ہیں اور لیفٹ ہینڈ والے برے اسٹریڈنٹ ہیں تو یہ جو آپ نے تقسیم کی اسٹریڈنٹ اسٹریڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں یہ پوائنٹ سیمیلر پوائنٹ نہیں ہے کیونکہ دیسٹریڈنٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ان دونوں کی دیسٹریڈنٹ دیسٹریڈ کریں تو دیسٹریڈیوٹ دیسٹریڈیوٹ آلویز شوز دیسٹریڈنٹ فرق تمیز تفریق شرکت جدائی توجہ کیا آپ نے دیسٹریڈیوٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے دیسٹریڈیوٹ کرنا دیسٹریڈیوٹ کرنا تو دیسٹریڈیوٹ جب بھی آپ کسی کو دیسٹریڈیوٹ کریں گے جب آپ دیسٹریڈیوٹ کریں گے تو دیسٹریڈیوٹ کر رہے ہیں پس ہمیشہ تقسیم کا مطلب چاہت ہے دیسٹریڈیوٹ یہ جو میں آپ کو لکھوئے تقسیم کاتے او شرکا تو تقسیم کا مطلب دیسٹریڈیوٹ کہاتے او شرکا یعنی ان کو ڈیفرنشیٹ کرنا جدہ جدہ کرنا کاجو شرکت کا آسان الفاظ میں میننگ ہو جائے گا جدہ جدہ کرنا خب یہاں پر آب آ جائیے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں رول بیان کیا کہ جب قرآن ڈیویجن کر رہا ہے ایک طرف کہتا ہے وہ مغضوب ہیں اور ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہیں زال ہیں زال کا نا غیرین مغضوب اور زالین تو یہ ڈیسٹیبیوشن قرآن یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ دے آر ٹو گروپس یہ دو گروپس ہیں ایک پہ غضب ہیں اور ایک پہ گمراہی ہے یعنی جس پہ گمراہی ہے اس پہ غضب نہیں ہے اگر اس پہ بھی غضب ہو تو ڈیسٹیبیوشن کا فائدہ نہیں ہے تقسیم کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ تقسیم وہاں پر آتی ہے جہاں پر ڈیفرنشیٹ کرنا ہو فرق کرنا ہو دونوں کو جدا کرنا ہو یہ ڈیسٹیبیوشن کا پرپس ہوا کرتا ہے پس لہٰذا اگر خوئی نے بھی اور مفسرین نے بیان کیا کہ کیا بیان کیا کہ یہاں پر قرآن تھری ٹائپس بیان کر رہا ہے ایک جن پر نعمت نازل ہوئی یعنی گوئے یوں تھری گروپ کو بیان کیا ہے تھری گروپ کو بیان کیا ہے پہلا گروپ وہ جس پر خدا نے اپنی نعمت سے نازل کی ہے دوسرا وہ گروپ جو مغضوب ہے جس پر خدا کا غضب قہر عذاب ہے اور تیسرا وہ کہ جو گمراہ ہے اگر کہ مغضوب بھی گمراہ ہیں لیکن اس کا مطلب ہی ہوا گئے کہ جو خالی گمراہ ہیں اس پر خدا کا غضب نہیں ہیں یہ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے مفسرین نے تفسیر کیے من جملہ آگے خوئی نے بھی تفسیر کیے انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ ہم کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو وہ آیات جو وہ یہ تفسیر جو قرآن کا ظاہر ہے بالکل قرآن کا ظاہر ہے ظہور قرآن ہے وہ جو سور نیسا کی آیت نمبر 69 بیان کی تھی وہ ظہور نہیں نکل رہا تھا اس کے باؤجر مفسرین نے بعض مفسرین نے تفسیر کی لیکن وہ ظاہر ہے ہمارے اعتباس سے ظہور نہیں نکل رہا تھا یہاں پر قرآن کا ظہور نکل رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اگلی دفعہ اگلی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا ظہور نکالا ہے آیا اس قرآن کے ظہور نے روایت نے آ کر اس ظہور کو خراب کیا ہے یا نہیں کیا ہے انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں اگلی دفعہ بیان کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میک سوڑی ویتر میک سوڑی دیو عمل گیا قرآن کا اگل دیو میک سوڑی دیو میک سو Se Bڑی دیو میک سوڑی دیو